بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں فنی سا ٹاپک کہہ سکتے ہیں میتھمیٹیکل پروف آف پیزا تو یہ جسٹ فار فن ہے اس کا عقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ آپ والیوم کے فارمولا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا فارمولا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو فارمولا کو اپلائی کر سکتے ہیں سلینڈرگل چیزوں کے اوپر تو فار اگزمپل ہمارے بس ایک سلینڈر ہے سلینڈر کی یہ شیپ ہوتی ہے یہ سلینڈر ہے ہمارے بس یہ اس کی بیس یا پھر یہ والا ریڈیس ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیس یہ بیس ہوتی ہے اور یہ اس کو ٹاپ جو ہوتا ہے ان دونوں کا سرکل ایک جتنے ہی ہوتا ہے تو اس ریڈیس کو اگر ہم آر کہیں اور یہ جو آئیٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آئیٹ اس کو ایچم کہہ دیں تو اس کا جو والیوم ہوتا ہے والیوم آف سلینڈر والیوم گل بی ایکل ٹو پائے آر سکوئر ایچ اس میں پائے جو ہوتا ہے یہ پائے کی ولی 3.14 ہوتی ہے اور آر جو ہے یہ ریڈیس ہوتا ہے اس کی بیس کا ریڈیس اور ایچ جو ہوتی ہے یہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے اب پیزہ جو ہوتا ہے پیزہ یوں سرکلر شیپ کا ہوتا ہے اور اس کی تھوڑی سی ہائٹ بھی ہوتی ہے میں اس کو روم بنا لیتا ہوں اس کی ایسے تھوڑی سی ہائٹ بھی ہوتی ہے تو اس کی ہائٹ کو اگر ہم اے سے ڈینوٹ کریں یہ اے ہے اور اس کا یہ جو ریڈیس ہوتا ہے اس ریڈیس کو ہم ڈینوٹ کریں کہ یہ زی ہے تو پھر اس کو والیوم اگر ہم نکالنا چاہیں والیوم جو ہوتا ہے والیوم will be equal to پائے آر سکیر ایچ کا فارمولا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے پائے آر سکیر ایچ فارمولا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس پائے کی جگہ پی آئے بھی لکھتے ہیں پائے کو آر سکیر کی جگہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے ریڈیس جہاں پہ ریڈیس ہے جہاں پہ ہم نے آر کی جگہ ہم نے زی لے لیا یہ نوٹیشنز ہوتی ہیں آپ اس کو آر سے ڈینوٹ کریں زی سے کریں اے سے کریں بی سے کریں that doesn't matter تو وہ ہے ایکچولی ریڈیس ہے تو یہ آجے گا آر سکیر کی جگہ زی سکیر آجے گا ایچ جو ہے یہاں پہ ہائٹ تھی اور یہاں پہ اس کی ہائٹ اے ہیں دیکھیں یہ جو سلنڈر ہے آپ کہیں گے یار یہ والی اور یہ والی فگر دونوں ڈیفرنٹ ہیں تو یہ دونوں سلنڈر دنے ہوسکتے تو یہ بھی سلنڈر ہے یہ بھی سلنڈر ہے صرف مسئلہ اور فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے اس کی ہائٹ اگر آپ ریڈیوس کر دیں ریڈیوس کر کے اتنی تھوڑی سی ہائٹ کرنے تو یہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا پھر یہ یوں بن جائے گا تو یہ جو ہے یہ پیزہ ہی بن جائے گا پیزہ ایکچولی سلنڈر ہی کی شیپ ہوتی ہے جسٹ اس میں جو ہائٹ ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے یہ ایسے ہوتا ہے یہ سرکل ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ ہلکا ساتھ ہویا یہ چھوٹی سی ہائٹ ہوتی ہے بس یہ فرق ہوتا ہے باقی اس میں یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ نیچے لگے آتے ہیں کیونکہ اس میں سلنڈر کی ہائٹ ایکچولی یہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہائٹ کم ہو جائے تو بھی وہ سلنڈر ہی رہتا ہے تو اس طرح کی شیپ ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ جو ہے یہ زی ہے اور یہ جو ہائٹ ہے اس کو ہم اے سے ڈینوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ خیر ہم نے آر ریڈیوز کی ویلیو ہم نے پٹ کر دی زی سکیر اور ایچ کی جگہ ہم نے اے سے ڈینوڈ کر دی اب یہاں پہ پی آئے زی سکیر ہے تو اس کو زی لکھ سکتے ہیں ڈبل زی اور اے یہ بن گیا پیزا تو اس طرح سے ہم والیوم آف پیزا ہم نے پروف کر دیا کہ پیزا اس طرح سے میتیماتیکل طریقے سے بھی پروف ہو سکتا ہے تو یہ ایک فنی سا پروف تھا چھوٹا سا اس میں آپ کو سلینڈر اور سلینڈر کو فارمولا کلیر ہو گیا ہے اور ساتھ میں آپ کو پتہ چل گئے پیزا بھی سلینڈریکل شیپ کا ہوتا ہے اس میں جس جو ہائٹ ہوتی ہے ہائٹ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے ادروائز وہ سلینڈریکل شیپ کا ہی ہوتا ہے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کا انجوئے کیا ہوگا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ